الیکشن ایک ترمیمی بل دوہزار تائیس مشترکہ اجلاس میں منظور کر لیا گیا ہے اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ الیکشن ایک ترمیمی بل دوہزار تائیس مشترکہ اجلاس میں منظور کر لیا گیا ہے مشترکہ اجلاس نے الیکشن ایک ترمیمی بل دوہزار تائیس کسرت رائے سے منظور کیا ہے اہم خبر آپ کو دیں کہ قومی اسمبلی کا یہ اجلاس جاری تھا پارلیمنٹ کا یہ مشترکہ اجلاس جس میں الیکشن ایک ترمیمی بل دوہزار تیس مشترکہ اجلاس میں منظور کر لیا گیا ہے الیکشن ایک ترمیمی بل دوہزار تیس مشترکہ اجلاس میں منظور کیا گیا ہے اہم خبرات پک پہنچا رہے ہیں کہ الیکشن ایک ترمیمی بل دوہزار تیس مشترکہ منظور کر لیا گیا ہے اس مشترکہ اجلاس میں یہ بل منظور کیا گیا ہے قومی اسمبلی کا یہ اجلاس جاری تھا اور آپ کو بتائی کہ مشترکہ اجلاس نے الیکشن ایک ترمیمی بل دوہزار تائیس کسرت رائے سے منظور کر لیا ہے اہم قبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ الیکشن ایک دوہزار تائیس منظور کر لیا گیا ہے اور کسرت رائے سے یہ منظور کیا گیا ہے وقاس احمد سے تفصیلات لیں گے جی وقاس اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بھوکر دیکھیں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے الیکشن ایک ترمیمی بل دوہزار تیس جس کو کسرت رائے سے منظور کر دیا گیا ہے الیکشن ایڈ ترمیمی دل کے تحت بنیادی طور پر چون ترمیم کو پیش کیا گیا جسے کسرت رائے سے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاف میں منظوری لی گی جس نے آرٹیکل دو سو تیس شب دو سو تیس کے اوپر جو وہ کسرت رائے سے جو وہ منظوری دے دی ہے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاف میں جس کے تحت نگران حکومت کو روز ورہ کے ساتھ ہنگامی نویت کے معاملات بھی دیکھنے کا اختیار ہوگا اس کے علاوہ شک کے تحت نگران حکومت کو اضافی اختیارات بھی حاصل ہوں گے نگران حکومت پہلے سے جاری پروگرام اور منصوبوں سے متعلق اختیارات استعمال کر سکے گی اس کے طرح آرٹیکل جو شک دو سو تیس ہے اس کے مطابق نگران حکومت دو فریقی اور سی فریقی مائدوں کا اختیار حاصل ہوگا اور جو پہلے سے آن گوئنگ پروجیکٹ ہے ان سے متعلق نگران حکومت جو وہ اختیارات دے دئیے گئے ہیں اس کے ساتھ نگران حکومت ایٹک نماز کرنے کی مجاز ہوگی جو بینقوامی اداروں اور غیر ملکی حکومتوں کے ساتھ مائدوں سے متعلق ہوں اس کے ساتھ جو ترمیم کی گئی ہیں الیکشن ایکٹ میں اس میں پریزائنگ آفسر جو ہے وہ تمام نطاعف فوری الیکشن کمنشن ریٹررنگ آفسر کو بھیجنے کا پاباد ہوگا اس کے ساتھ پریزائنگ آفسر حتمی نتیجہ موبائل سے تصدیر لے کر یہ ریٹررنگ آفسر کو فیزیکلی پہنچانے کا پاباد ہوگا اس کے ساتھ جو الیکشن ایمینڈمنٹ میں ترمیم کی گئی ہے اس کے تحت پریزائنگ آفیسر کے پاس الیکشن نتائج کے اگلے دن دس بجے تک کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے کہ جو الیکشن عملہ ہوگا پریزائنگ آفیسر ہوں گے وہ اگلے دن انتخابات کے اگلے دن دس بجے تک جو نتائج ہیں حتمی نتائج وہ جو فرام کرنے کا پابند ہوگا بسورت دیگر اور کسی بھی قسم کی دھاندی یا زابطہ اخلاقی خلاف وردی پر پویداری کاروائی جو الیکشن کمیشن جو کرنے کا پابند ہوگا الیکشن کمیشن کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ انتخابی عملے کی کسی بھی قسم کی خلاف وردی یا دھاندی کے صورت میں پویداری ایکٹ کے تیج ہے وہ کاروائی کر سکے گا اس کے ساتھ ساتھ پولنگ ڈے سے پانچ روز قبل پولنگ سیشن جو وہ تبدیل کرنے کی جو وہ ختم کر دی گئی ہے اور الیکشن کمیشن کو پابند بنایا گیا ہے کہ پولنگ ڈے سے پانچ سو قبل پولنگ سیشن تبدیل نہیں کیا جا سکے گا اس کے ساتھ ساتھ ترمیم الیکشن ایکٹ میں یہ بھی کی گئی ہے کہ انتخابی اخراجات کے لیے میدوار پہلے سے زیر استعمال بینک اکاؤنٹ استعمال کر سکیں گے ہلکا بندیاں جو ہوں گی وہ آبادی کے تناسب سے کی جائیں گی اس کے ساتھ ساتھ جو ترمیم منظور کی گئی ہے پارلیمنٹ کے مشترکہ جلاس میں اس کے تحت الیکشن کمیشن ماں سوائے غیر معمولی کیسز کے حلقہ بنیوں کے دوران زلے کی حد میں رہنے کا پابند ہوگا اور الیکشن کمیشن حلقہ بنیوں کے دوران صرف غیر معمولی کیسز میں اضلاع کی حدود کو عبور کر سکے گا اس کے ساتھ ساتھ جو ترمیم والے ملک کے مشترکہ جلاس میں منظور کی گئی ہے اس کے مطابق غیر معمولی کیسز میں حلقہ بنیوں کی دوران زلے کی حد سے باہر صرف دس فیصد آبادی کو حلقے کی نویت میں شامل کیا جا سکے گا الیکشن کمیشن حلقہ بنیوں کا عمل انتخابی شیڈول کے اعلان کے چار ماہ قبل جوہوں مکمل کرنے کا پابند ہوگا تمام انتخابی حلقوں میں ریجسٹرڈ ووٹر کی تعداد برابر رہی گی جبکہ حلقوں میں ووٹر کی تعداد میں فرق پانچ چیز سے زیادہ نہیں ہوگا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے یہ ترمیم بھی منظور کی گئی ہے کہ حلقہ بنیوں کے خلاف شکایات تیس روز میں کی جا سکیں گی الیکشن کمیشن پولنگ عملے کی تفصیلات ویب سائٹ پر جاری کرنے کا پابند ہوگا اس کے ساتھ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں یہ ترمیم بھی متفقہ تو پر منظور کر لی گئی ہے کہ پارلیمنٹ پولنگ عملہ انتخابات کے دوران اپنی تحصیل میں ڈیوٹی نہیں دے گا بلکہ دوسری جو تحصیل ہوں گی ان میں ان کی ڈیوٹیوں پر انہیں معمور کیا جائے گا پولنگ کمیشن میں کیمروں کی تنصیب کے وقت ووٹ کی رازداری کو یقینی برایا جائے گا اس کے ساتھ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں یہ ترمیم میں منظور کر لی گئی ہے ٹھیک ہے الیکشن ایک ترمیم بیلد دوہزار تائیس مشترکہ اجلاس سے منظور ہو گیا بہت شکریہ وقاس احمد آپ نے اپڈیٹ کیا موسیقی